بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز اور پروگرام سوال تو ہوگا میں آپ کا میس بان سوال قریشی آپ کے صدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو ایک مرتبہ پھر بڑا ریلیف مل چکا ہے آج کی تعداد ترین جو ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق توشہ خانہ کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اس کی آج فائنل ڈیسیجن آیا عدالت نے کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا اس نوٹس کو اس فیصلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے بکلا اور تحریک انصاف کے جانب سے کافی خوشی منائی جا رہی ہے اور وہ بیانیاں جو تحریک انصاف کے جانب سے قائم کیا گیا تھا کہ توشہ خانہ کیس در حقیقت کیس ہی نہیں ہے اور ان کے مخالفین جو اس بنیاد پر اس بیانی کی بنیاد پر کہ توشہ خانہ کیس گھڑی چور وغیرہ وغیرہ عمران خان کو سیاست سے ناہل کروانے کے خواب دیکھ رہے تھے بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے وہ خواب دھورے رہ جائیں گے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر باقی ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو تقریباً اس ہفتے کے اندر جو سب سے پڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ دبائی میں بننے والا ایک پلین تھا جس کو میسا کے جمہوریت اور پھر اس کا پارٹو میسا کے معیشت کا نام دیا جا رہا ہے جہاں پاکستان پیپل پارٹی کے شریف چیئر پرسن آسیف علی ذرداری کی مسلم نگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے دبائی میں ملاقات کی خبریں سامنے آئی اس کے بعد سینئر تجدیہ کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تاکہ دونوں راہ نماؤں میں اگلی حکومت کے حوالے سے نہ صرف معاہدے تیپ آگے ہیں بلکہ مسا کے جمہوریت جو کہ دوہدار ساپ میں لندن میں بنیدیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوگا تھا اسی طرح پر اگلے پانچ سال کے لیے ایک مرتبہ پھر مسا کے جمہوریت اور آسیف علی ذرداری صاحب کی خواہش پر مسا کے معیشت بھی تیپ آ چکا ہے اب یہ مسا کے جمہوریت کیا ہے کون کون سے عوامل اس میں شامل کیے گئے ہیں آج کے پروگرام میں اس پر بھی گفتگو کریں گے اور بالخصوص چیئرمن پی ٹی آئی کی مشکلات میں آنے والے وقتوں میں کیا کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا کیونکہ جہاں ایک طرف ان کو ریلیف ملا وہیں دوسری جانب جو بلوچستان میں صحافی کے قتل کے الزام میں عمران سان پر مقدمہ دائر ہے اس میں ان کے وارن جاری تھے آج ان کے وکیل سینئر وکیل لطیف خوصہ کی جانب سے ان وارن گرفتاری کو محتل کرنے کی ایک استعداد کی گئی تھی محترم عدالت کے سامن لیکن عدالت نے ان کی اس کاربائی کو ان کی انتخابت کو رد کر دیا اور عمران خان کے جو قابل زمانت وارن سے ان کو برقرار رکھا گیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا عمران خان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے بعد ان کو کہیں سے کوئی اس میں ریلیو مل سکتا ہے انہی تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجدیہ کار شورکورٹ کینٹ پریس کلپ کے پریزیڈنٹ ہیں جناب کمرگلانی صاحب فون کال پر موجود ہیں کمرگلانی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ عزیز صبح صاحب گلانی صاحب انٹرو میں اس طریقے سے آپ نے سن لیا کہ ہم نے تقریباً تین پوائنٹس کو اس وقت پروگرام میں شامل کیا ہے سب سے پہلے تو جو آج کی تعدہ ترین لیٹس ڈیولیپمنٹ ہے تحریک انصاف کے جیئرمند عمران خان کے توشہ خانہ کیس جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ورنی سے شروع کرتے ہیں پھر ون بائی ون تمام پوائنٹس کے اوپر آپ کی ماہرانہ رائے لے لیں گے کیا کہیں گے اس پوائنٹ پر بلیچ صاحب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ریلیف عدالتی ریلیف انہان خان کو ملا ہے یہ عدالتی ریلیف یہ اکیلا انہان خان کو نہیں ملا یہ عدالتی ریلیف تمام سیاسی جماعتوں کو ملے ہیں یہ عدالتی ریلیف تمام جنہوں نے توشہ خانہ سے چیزوں نے لی تھی لے کے آگے دیکھی تھی اس کے بعد جتے ہیں توشہ خانہ سے ان کو توک فتحائب ملتے رہے ہیں ان سب کے نام جو لسٹوں میں آئے ہیں جو عدالتی ریمارٹ بھی ان کا بنا تھا اور عدالتی ریمارٹ کرتیجے میں جو نام سامنے آئے تھے ان سب کو اس کا فائدہ ملا یہ صرف عمران خان کو اگر توفہ خانہ توشہ خانہ کیس میں اگر آج عمران خان کو سزا دی جاتی یا فردر جرمائے دوتی یہ اس کیس کو آگر پیل گیا جاتا تو پھر یہ اکیلا عمران خان کو نہیں تھا یہ زلسلہ آگے بڑھنا تھا اس میں دماغ جمالتی اس کی ذات میں آتی تھی اس کے بعد جتنے ہمارے ملک کے پاپ کے سیاست دان ہم نے جو نام دیکھی ہیں سب کو پتا ہے ہم عوام کو پتا ہے ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے تو سارے کے سارے نام جو ہیں وہ اس کی ذات میں آ رہے تھے تو یہ عام شہری جو جس کو اگر ہم آپ بھی پوچھیں پہلے بھی اگر آپ تو میڈیا پرسن آپ کو پوچھیں تو وہ ان کا یہی تیزیہ تھا کہ اس کیس کا کچھ نہیں بنے گا سوائے اس کے کہ سیاسی بحث ایک دوسرے پر بلہم بازی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اور خود پانس آپ بکرین کرنے کے لیے اور دوسرے کو جو ہے وہ مجرم تسخیم کیا جا رہا تھا تو یہ کیس سرہ سر ویسے بھی عداز کی طور پر جو اس کا تھا کہ توشہ خانہ سے اگر کسی نے کچھ لیا تھا تو بیچا تھا تو اس پر نہ تو توفہ توشہ خانہ میں کوئی ایسی چیزیں تھی جن کے لینے اور دینے پر حکومتی کوئی قوانی بنے تھے اور نہ ان کو لینے پر قوانی بنے تھے اور نہ ان کو بیچنے پر قوانی بنے تھے تو اس کا result یہ ہی آیا تھا اور یہ ہی آیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سیاسی طور پر اس پہ عوام کا وقت بھی بربان ہوا میڈیا کا وقت بھی بربان ہوا اس کے بعد اس پہ عوام کو سارہ سار امسان ہوا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کا اگر کسی نے لی لی ہے اس کا آرڈٹ نہیں ہوا پراپرتی کیسے اس میں اگر کسی نے لی ہے تو اس کا کس نے کتنی لی ہے کس نے جائد کی کیسے لی ہے کس نے جائد کی کیسے لی ہے تو یہ سواب وہاں تا وہاں ہی کھڑا ہو گیا صحیح اچھا اسی کیس کے ساتھ جو دوسرا کیسی ملان خان پر بلکہ زیادہ سنگین کیس ہے قتل کا مقدمہ ان پر ضرط کروایا گیا بلوچستان میں صحافی کی قتل پر ان کے جو زمانت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی وارڈ مسترد کروانے کے لیے وہ خارج کر دی گئی اور بظاہر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اریسٹ کیا جائے گا آپ کا اس بارے میں جو تجدیہ ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کی سنٹ کیا کہتی ہے کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی منصوبہ جڑ پکڑ رہا ہے کیا ان کی گرفتاری ممکن ہے یا یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں دیکھیں یہ جو معاملات ہیں عمران خان کے اخلاف وہ ابھی تک اسی طریقے سے چلتے آرہے ہیں اور اسی طریقے سے نو مہی کے جو واقعات ہیں اسی کی لپیٹ پہ لیا جا رہا ہے اسی میں لپیٹا جا رہا ہے اگر کئی ریلیف مل رہا ہے تو عدالتی طور پہ ہم کو ریلیف مل رہا ہے اور وہ ریلیف کسی نے کسی آپ تاکن کو ملا بھی ہے اور بڑے پہمانے پہ ملے لیکن جو ریلیف ملے ہے کیونکہ اس پہ ریلیف جو ملے ہے سامنے نہیں آئی کہ جس پہ ان کو سزا دی جاتی لیکن اس کے بعد ابھی یہ فرد و جروع آئیت دی جاتی جو ابھی سوٹویشن ہے آپ نے بتایا ہے کہ چیزوں جو کیسز ابھی بننے کی صورت ہیں وہ اسی طریقے سے بن رہے ہیں یہ تب تک بنتے رہیں گے جب تک بیک دور کے کچھ چیزیں جو ابھی تک ہمیں پنکستانی عوام جو چاہ رہی ہے یا ہمارے سیاستدان کچھ چاہ رہے ہیں یہ بیک دور کے تمام سیاسی جماعتیں ایک پریٹ فارم کے اکٹھی ہوں اور بشمول تحریک انصاب اور بشمول جو تحریک انصاب کے لیڈر ہیں ان کے بشمول تو یہ چیزیں ساری کی ساری بزیدی کیسے ہیں تو جب تک ان کو مطلب کوئی جگہ جب تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاقرات نہیں ہو جاتے ہیں کوئی چیز بیک دور پر ان کی طرح نہیں ہو جاتی یہ چیزیں چل دی رہیں گے یہ ابھی تک کہ تحریک انصاب کے اگے اگنس چاہ رہی ہیں چیزیں امران خان صاحب کے اگنس چاہ رہی ہیں اور اس میں ملکی سیاست جو ہے وہ وہی کی وہی کھڑی ہے اور ترشدی تنازع آپ کا شکار ہے ٹھیک ہے لیکن کمرگلانی صاحب کل کی اگر ہم امران خان صاحب کا جو قوم سے خطاب تھا بہت اہم خطاب تھا جب اس میں دیکھیں تو یہ سنت ڈیویلپ ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو ایک مرتبہ پھر چارج ہونے کی ہدایات جاری کی ان کے جانے سے بہام دیا گیا کہ وہ تمام برانما اور کارکنان جو اس وقت پردے کے پیچھے غائب تھے اب وہ سامنے آنے کے لئے تیار ہو جائیں تو کہیں کیا امران خان جی اشارت نہیں دے رہے تھے کہ ان کے گرفتاری کے وقت تریبے لہذا ایک مرتبہ پھر احتجات کی تیاری کر لی جائے ہاں جی دیکھیں کہ ابھی جو پہلے سیچویشن تھی اور آپ کی سیچویشن ہے بہت مختلف ہے جو ان کے ہی اپنے کارکنوں کو جس طریقے سے وہ گرف جوشی کے ساتھ ان کو آ رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے کارکنوں کو وہ ایکٹیب رکھ رہے ہیں وہ تو تمام پولیٹیکل جماعتیں ان کا حق کیا وہ رکھتے ہیں لیکن جو چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہ یہ نہ ہو کہ نو مہی کی طرح دوبارہ پھر ایک طریقے سے ہوگا یہ ایسی چیزیں ان کی نظر نہیں آ رہی اور جو سمجھ دار سیاست دار ہوتا ہے وہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا نہ میرے فیال میں کہ عمران خان کو سمجھ آ گئی ہے اگر ان کے کنسپٹ میں بھی ایسی چیز تھی یا ہوگی تو نہ عمران خان ایسی اس راستے پر چلیں گے نہ کہ ایسا راستہ ہمیں ابھی ہوتا دکھائی دیتے ہیں اس میں یہ ضرور ہے کیونکہ وہ ان کے کارکنوں کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا جا چکے ہیں اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے جس گاری پر جنگیں لگے ہو تیریک انصاف کے وہ بھی ایٹریس پہ آ جاتی ہے جو تیریک انصاف کا اسٹیکہ لگا ہو وہ بھی ایٹریس پہ آ جاتا ہے یہ چیزیں اس چانے میں آپ لے کے جا رہے ہیں عمران خانے لے کے جانی ہیں جیسے جیسے الیکشن کا ٹائم فریب آئے گا یا سیاسی مطلب عمل آگے جائے گا پڑے گا اس کے بعد کیونکہ پنتالیس اٹالیس دن رہے گئے ہیں ابھی الیکشن کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیہ ڈیزار ہو جائیں گی تو یہ چیزیں اس طرف جائیں گی لیکن جو چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہے نانخواہ پھر وہ دوسرے ایشوں کے وہ اس طرف لے کے جائیں کہ عمران کو یہ ایسا نہیں ہوگا پہلے بھی اسٹیکے سے بطور جو اب پی ڈیم جب آتی ہے ان کے پر کول ایسا تھا لیکن جو عمران سمجھتی تھی وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سمجھتی تھی اگر کچھ چیزوں میں غصہ تھا وہ غصہ تھا وہ ایک ڈیفرینٹ اس کا سینیریو تھا اس پہ آپ اختلاف پر آئے ہو سکتے ہیں غیرہ اختلاف پر آئے ہو سکتے ہیں علاقہ ہمارا نظریہ کونسپٹ ہو سکتا ہے کہ عمران تھا نے ایسے کیوں کیا تھا بیسے کیوں کیا تھا لیکن جو چیزیں وہ سمجھدار سیاستدار ہیں اور وہ اس چیز کو آگے لے گی دیں گے اس طرف میرا نیزیال کے اس طرف وہ جائیں گے کہ جس طرف آپ انشارہ کر رہے ہیں کہ ممکن ہے اس طرف دوبارہ وہ کوئی ایسا اقدام صحیح صحیح ٹھیک ہے غیرہ میں سب پوائنٹ آپ کا آ گیا اچھا ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دوہزار ساتھ میں ایک لندن پلین کے نام سے منصوبہ سامنے آیا جس کے نتیجے میں جو جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی وہ فوجی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد دوہزار آٹھ کے الیکشن کی اندر پاکستان بھی بل پارٹی اور پھر دوہزار تیرہ کی الیکشن کی اندر مسلم نے ایک نوند کی حکومت بنی اور یہ تاثر قائم کر لیا گیا تھا کہ یہ تیپ آیا گیا تھا اس منصوبے میں کہ پہلے آپ اور پھر ہم یعنی کہ ایک باری ہماری پھر اگلی باری آپ کی اور یوں ہمارا کھیل چرے گا اب اس وقت دوبائی کے اندر جو منصوبہ تیپ آیا ہے جس کو بظاہر تو مساق جمہوریت اور مساق معیشت کا نام دیا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ تن مساق جمہوریت ہی ہو رہا ہے یا ایک مرتبہ پھر ابلے پانچ یا دس سال کے لیے ان دونوں جماعتوں نے آپس میں کچھ مکمک آ کر لیا ہے یہ مساق جمہوریت بھی اس کو ہم کہیں گے آپ عوامی زبان میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو عوام کیا سمجھتے ہیں میں آپ کیا سمجھتے ہیں نہ یہ مساق جمہوریت ہے نہ یہ مساق معیشت ہے مساق معیشت نہ ان کے لیے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو یہ نہ مساق جمہوریت ہے مساق جمہوریت تب ہوتا ہے کہ یہ سارے اپوزیشن جماعتے ہیں جو حکومتی جماعتے ہیں جو حکومت کا حصہ ہے اور ایک جماعت ہے جو صرف اپوزیشن میں ہے تو اپوزیشن کو ساتھ ایک اجزدے اس لئے اس کو نہ مساق جمہوریت کہتے ہیں نہ مساق معیشت کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو دو دار ساتھ میں جو ان کا مساق ہوا تھا اس مساق کا بڑا فرق ہے اگر ہوگا بھی جب یہ ہوگا اس میں بڑا فرق ہوگا اس کی دلیق یہ ہے کتاب کا صرف دو جماعتیں ہوتی جس طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤ کیا کہ تب دو جماعتیں ہوتی تھی دونوں جماعتوں کو اکٹھا ہوتی تھی تو یہ دو جماعتیں ہوتی تھی جب الانک ہوتی تھی تو تب بھی یہ دو جماعتیں ہوتی تھی تو اب سچویشن ہو رہا ہے اب جو دوسری تیسری بڑی جماعت ہے اور تحریک انصاف ہے جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے اور سب کا حکومت ہی اور عوامی مجورٹی جو ہے آپ پبلک اپی یہی سمجھتی ہے اور تحریک انصاف بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے سب سے مقبول جماعت اور عوام زیادہ ان کے ساتھ ہے اب جب تک یہ جماعتیں ساری اکٹھی نہیں بیٹھیں گی تب تک کوئی ایسا مساق ہمیں ہوتا نظر نہیں آئے گا اگر ہوگا بھی تو وہ اس کا پائداری یا اس کا یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کب سے کب تک چلے گا اور اس پہ کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں یہ تب تک ان کا مساق نہیں ہوگا جب تک پہریک انصاف کو جو ملکی اپوزیشن میں بیٹھیں جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس پہ اس پہ شامل نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر میں مساق تب ہوگا جب یہ ساری جماعت اکٹھی ہوں گی اس کے بعد جب الیکشن کا کنسپ سامنے آئے گا اور الیکشن میں اس پہ سب سے جو بڑا فریق ہوگا اس پہ سب سے بڑا فریق اسٹیبلشمنٹ ہوگی ہماری بیروک گریسی اس پہ سب سے بڑی فریق ہوگی یہ سارے عامل ہوگے جب تک یہ نہیں ہوں گے تو اس کو اب یہی کہیں گے کہ یہ اپنی سیاست بچاؤں پروام ابھی تک چل رہا ہے جو کہ ابھی تک جس طرح سے انٹیمیٹنگیں ہوئی ہیں کبھی لندن ہوتی ہیں کبھی سعودیاں ہوتی ہیں کہ بھی دبائی ہوتی ہیں تو یہ آنے والے مدد بھٹ میں مزید ویڈنگیں ہوگی اور اس پہ ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھا ہے کہ تین بڑی جماعتیں اور بھی ان کا مدد ان کو ہم پس اکشت نہیں ڈال سکتے اس پہ جماعت اسلامی ہے اس پہ انکیم ہے اس پہ مسلم ریگ کاف ہے یہ جماعتیں بھی ہیں ان کا اپنا کنسپٹ ان کا اپنا کنسپٹ بھی آنے والے مدد بلانے صاحب ایک منٹ میں آپ کی بات کٹوں گا جس طرح آپ نے بھی ان تین جماعتوں کا نام لیا وہیں پر ایک چوتھی جماعت بھی تو وجود میں آ چکی ہے نا استحقام پاکستان پارٹی تو اس کو آپ کی سارے محور میں کہاں ارجیت خودہ با دیکھ رہے ہیں ارجیت جی بالکل میں اس طرف آ رہا تھا کہ اس طرح میں پاکستان کی جماعت بنائی ہے وہ ابھی کیونکہ ان کی چیزیں ابھی تک کافی ساری چیزیں کلیئے نہیں ہیں تو یہ چیزیں ہو جائیں کہ اگر تحریک انصاف کے کچھ مزید ارکان کورتے ہیں جتنے ارکان ابھی تک کور چکے ہیں اگر مزید اہم رہمات کورتے ہیں اور جا کے پھر وہ تحریک استحقام پاکستان میں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد پارٹی کا نام دکھ لیا ہم تو منشور دکھ لیا ہم تو آنوالے وقت میں تو پھر ہم اس جماعت چوتھی جماعت ہم یہ کہا سکتے ہیں اور یہ چوتھی جماعت اگر ہم کہا سکتے ہیں تو انہوں نے اگر بورٹ یہ نہیں ہے ان کا نظریہ اگر دوسری ستھاری مطلب سے مختلف ہوگا تو تاب عوام کی نظریں اس طرف جا سکتی ہیں اگر ان کا نظریہ ہو ہی ہوگا ان کا کنسپ ہو ہی ہوگا تو عوام میں ان کی بطبول ہے شروع دن سے جب وہ نہیں ہوگی تو آنے والے انیکشن میں ان کی سوکیال بلکل اسی طرح سے ہوگی کہ جس طرح سے کہ کوئی جماعت بلکل جس کو ہم کہیں گے کہ اس کو پارٹی پرچم تو پارٹی نشان اس کا یہ پارٹی پرچم تو ان کو مل گئے لیکن ان کی باپولیٹی اس عمل پر نہیں ہے ٹھیک اچھا کہ لانت صاحب آخر میں بس یہ بھی بتاتے چلیے کہ آپ کا تجدیہ اور آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو الیکشن دوہزار تیس میں ہوتا ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مارس دوہزار چوبیس کی جو خبریں سامنے آئی تھیں کچھ ہفتے پہلے آپ کا بھی اس پر یقین ہے کہ اس سال الیکشن ممکن نہیں ہے دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم جو ہے وہ شدید کیا کہیں اس کو کہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور ان پر بہت بھاری فضان ہے اور اس کی بنیادی مدہ یہ ہے کہ وہ دو سوبوں کے الیکشن آلے ریموں نے روکے ہوئے اس میں پنجاب کا سب سے بڑا سوبہ ہے اس کے بعد خیبر پفتون خارج دونوں سوبے میں تیریک انصاف کی بڑی اثریت تھی اور آنے والے وقت میں وہ الیکشن کے بعد ہی پتہ لگے کہ آپ اثریت ہے یا نہیں وہ ایک علاقش ہوئے لیکن دو سوبوں ابھی تک اس طریقے سے لازمی بات ہے اس میں اگر وہ ڈیلے ہو رہی ہے تو اس کے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا روہ ہے اس میں لیکن اس کے ساتھ اب بڑا الیکشن جو جنرل الیکشن ہوگا اس کو ڈیلے کروانا یہ ایک بڑی ایک دمپل سیٹ ہو جائے گی آرے والے وقت میں اور جو بھی مطلب الیکشن جو بھی حکومت آئیدہ آئے گی وہ اس لیے سے اگر اس میں مزید ڈیلے ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک دمپل سیٹ ہو جائے گی کہ الیکشن پائن سال کی بجائے چھ سال بھی لے جا سکتے ہیں اس کو آٹھ سال بھی لے جا سکتے ہیں تو یہ آرے والے وقت دیکھنے ہیں اس کے تمام جماعتیں جو ہیں وہ انتی جو جماعتیں وہ تو چاہ نہیں ہے لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں جو بیورو گریٹس کے الیکشن کمیشن ہیں تو انتے بھی ذمہ داری ہیں بڑی ذمہ داری ہیں وہ جترے مرضی مطلب وہ ایک طرفہ فیسرہ وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ ایک طرف فیسرہ کریں تو یہ چیزیں کہ میں کہاں تک گھینچ کے لے کے جا سکتے آگے اس کے بعد ملک پہ جو بزر پہلے تھا وہ بزر بھی ایک سن کوم نے اٹھایا اس کے بعد اب دوبارہ بزر گھنے گئے وہ بھی لابی کم اٹھائے گی اس کے بعد اگر معیشت تھوڑی سے سیپ ہو جاتی ہے تو الیکشن کو ڈلے کرنے کا کوئی بجا نہیں بنتی تو میں یہی ہوں کہ دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن دسمبر سے پہلے بھی اور دوہزار تیہی کے آوائل میں شروع میں چلیں ٹھیک ہے کمرگیزانی صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے پروگرام کے لئے وقت نکال اور اپنے قیمتی تجدیے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے بہت شکریہ تو ناظرین جت طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ سینئر تجدیہ کمرگیزانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے ان کی جانب سے بھی یہی نچوڑ تجدیہ کا سامنے آیا کہ دو یتیم مہینے تو الیکشن میں ڈیلے ہو سکتا ہے اس سے دیادہ ڈیلے کرنا پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی مشکل ہو دے گا اب دیکھنا تو یہی یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری طاقتیں جو ہیں کیا وہ الیکشن میں سنجید کی اختیار کرتی ہیں کیا ماضی کی وہ تمام خلطیاں کہ جب جب الیکشن کو ڈیلے کروایا گیا اگر میں بھٹو صاحب کے دور کی بات کر لوں یا اس سے پہلے عیوب خان کے مارشل اللہ کی بات کر ایون کے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے کہا 99 میں انہوں نے قبضہ کیا اور کہا 2002 میں الیکشن کروائے گئے تو جب جب الیکشن ڈیلے کا شکار ہوئے تب تک پاکستان معاشی طور پر اور جمہوری طور پر جب موریت دیکھ پائیں کہ جس میں اپوزیشن اور حکومت کی تمام جماعتیں ایک بینچ برگ آ کر بیٹ چیں ایک ٹیبل کے راؤنڈ وہ سب اکٹھے ہوں اور الیکشن کو بروقت کروانے کا کوئی ایسا لائے عمل طے کر لیا جائے جس پر نہ حکومت کو اتراز ہو نہ اپوزیشن کو اتراز ہو نہ ہی عوام کو کیونکہ وہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے الیکشن کا نہ ہی اس کو اتراز ہو لیکن یہ تمام چیزیں تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا جب تک اس کے اوپر مزید کوئی کاروائی نہیں ہوگی مزید اس کے حوالے سے کوئی بیانات یا اعلانات نہیں ہوں اس وقت تک فی حال اس پر کچھ بھی پیش کوئی کرنا قبل وقت بھی بظاہر لگ رہا ہے اپنے مزبان سوان قریشی کو فی وقت پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ نگے کان